مختیار کر آفیس کے اطراف میں سیوریس کا گندہ پانی جمع ہے واضح رہے کہ یہاں پر اسکول اور مازوروں کا پارک بھی موجود ہے سیوریس کے گندے پانی کی وجہ سے مازورین اور اسکول کے طلبہ اور علاقہ مکینوں کو عام دورفت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے حیران کن عمر یہ ہے کہ مختیار کر آفیس کی موجودگی کے باوجود سیوریس کی نظام میں خرابی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جبکہ سونے پہ سوہا گئی ہے کہ یہاں پر کچھرے کا ڈھیر بھی موجود ہے علاقہ مکینوں نے متعلقہ داروں سے اپیل کی ہے کہ مسکورہ مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کروائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ ٹھیک ٹاک یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ پانی یہ گھنڈے کے لیے بند ہو جاتا ہے پھر مسلطت دس گھنڈے رہتا ہے یہ کبھی ایک دن کے لیے مسلطت یعنی کنٹینیو یہاں پر پانی ہے اور یہاں پر ہمارا آفیس بنا ہوا ہے ایک ڈسیبل پرزن کا اے ڈیوڈی ایس پی کے نام سے ایزر آباد تو ہمارے یہاں پر بندوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے کافی دھکت ہوتی ہے تو ابھی ایکچلی یہاں پر یہ بھی معاملہ ہوا ہے کہ یہ جو گھٹر کا ٹکر یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ لگے میں یہ کھلا ہو آیا یہ یہاں پر اصل میں ہمارے دو تین بندے بھی گر چکے ہیں تو میری ریکیسٹ گورنمنٹ سے جو ہے نا یہ اس کو پہلی فرصت میں کام ایسا کروا ہے کہ ایک دفعہ میں پکا ہو جائے ہم لوگوں کو یہاں سے ویلچیر لے آنے میں اور آنے جانے میں بڑی پریشانی ہے تو اس کے لیے جلد سے جلد کوئی جو نا اقضام کیے جائے اسلام علیکم میں بہت شکر گزاروں آپ کیا ٹی وی کا اور چینل کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اس کو ڈیڑھ مہینے سے لائٹ ہوتی ہے تب بھی یہ بھرا رہتا ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے تب بھی یہ بھرا رہتا ہے یہاں کے انتظامیاں جو ہے نا وہ بس اس پہ توجہ نہیں دیتے باقی ہر چیز پہ توجہ دے دیتے لیکن یہاں توجہ نہیں دے کیونکہ ہمارا اطارہ ہے اے ڈیوی ایچ پی تنظیم فلائے پہ بہت معذورین ہمارے بہت سے معذوروں کو جو نا تکلیف ہوتی آنے میں ادھر رش ہوتا ہے پانی ہوتا ہے کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے اندر تک پانی آجاتا ہے اور ہمارا بیک سائٹ ہے ہال کے پیچھے وہاں سے لے کے یہاں پہ بھی پانی آجاتا ہے وہاں سے بھی پیچھے بھی پانی آجاتا ہے آپ دیکھو چل کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے پانی آتا ہے یہاں انتظامیاں جو ہے نا بس یہ کھیل نہیں گرتی ہے توجہوں نہیں دیتی ہے ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے دوسرے گھروں کے آگے پانی ہوتا ہے تو فوراں نکل جاتا ہے لیکن یہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں چھوڑی کوشش کریں کہ یہ چیز کو جو نا فولو کریں جلدی سے ان کو جو نا صحیح کریں گٹر بھر جاتے تو ہمیں پتکلیف ہوتی آنے جانے میں اگر ہمیں ہمارا پاس ویلچر نہیں ہو تو ہم پھر تو ایسے تو پورے گھیلے ہو جائیں یہ تو سوچنا چاہیے یہاں کی انتظامیاں کو بس اتنی ریکیسٹ ہے کہ انتظامیاں جو نا اس پہ گور کریں جل سے جل